لا حول بلا قوتا اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الغربی الامی البتحی الحاشمی سیدنا ونبینا وشفینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والخسین اب القاسم محمد وعلیٰ اہل بیتہی الطویبین الطوہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین و لعنت اللہ علیٰ اعدائہم و منکری فضائلہم و مسائبہم و جلالتہم و سخاوتہم و عظمتہم و اتشہم و محافلہم و مجالسہم و ذکرہم و حقہم و بیانہم من یومنا حازا الہ قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ الصلاة والسلام شیعت ما انشربتم ما عزب فسکرونی او سمیتم بے غریب او شہید فندبونی عزاداران حسین مظلوم کربلا سوگواران عزا ماتمداران مولا عقا حسین اے عزادارو آج کچھ بتانے کا دن نہیں ہے کہ آج دن کونسا ہے آج روزِ اربعین ہے بس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کی جناب میں شرفِ حاضری ہے صرف اس لیے کہ ہم سب اس وقت حسین کے سوگوار بن کے بیٹھے ہیں ہم سب پرساداری کے لیے جمع ہوئے ہیں شہزادی صلی اللہ ہمارے آسووں کو اپنے رومال میں جگہ دے دے بی بی ہمارے پرسے کو قبول کر لے نوجوانوں تاحد نظر مجمع ہے میں مومنین کی خدمت میں ایک جملہ آئے دن پڑھنا ہوں کہ لے نوجوانوں جب بھی کسی مجلس میں جایا کرو دو دعائیں ضرور کیا کرو اس لیے کہ آپ کے آنے سے پہلے ہر مجلسِ حسین میں کائنات کی دو غریب شخصیتیں آ جاتی ہیں ایک حسین کے ٹوٹے پہلو والی ماں ایک حسین کا غریب بیٹا سجاد اے عزادارو جب جب مجلسوں میں بیٹھا کرو دعائیں کیا کرو ایک اپنے لیے صحت مانگا کرو ایک اپنے لیے رزق مانگا کرو یہ تمہیں تعیون کرنا ہے کس سے کیا مانگنا ہے مگر میرا دل کہتا ہے کہ جب مجلسوں میں بیٹھو تو اس ماں سے رزق مانگا کرو جس کا باغ چھینہ گیا اس بیمار سے صحت مانگا کرو جسے بیماری کے عالم میں ہاتھوں میں ہت کریا پیروں میں بیڑیا کمر میں لنگار گلے میں توقع خاردار پدھا گار ایسے غریب بنا کے لے گئے کہ سجاد مرزیاں پڑھتا رہا آئے میرا غریب بابا جزاکم اللہ جزاکم اللہ ازاداروں میں نے بھی کہا مسائب پڑھا میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں آپ رونے کے لیے آماتا ہو گئیں شہزادی آپ کے عشقوں کو اپنے رومال میں جگہ دیں بی بی زہرہ ان سارے ازاداروں کو اپنے حفظ و امان اے نوجوانوں اللہ تمہاری بہنوں کا پردہ سلامت رکھے ہاں ازاداروں رونے آئے ہونا آج ایک غریب کا چہلم ہے آج ایک بے وطن کا چہلم ہے آج ایک مسافر کا چہلم ہے میں رات الاباس سے دو دو مجل سے پڑھ کے چلا کئی کئی بستیاں ملی آواز آ رہی تھی یا حسین یا حسین لوگ ہم سے پوچھتے بھئی یہ کیا ہے کا چہلم ہے کا امام تو آپ کے بہت سے ہے مگر یہ حسین ہی کا چہلم کیوں میں نے کہا بھئی یہی تو رونہ ہے کہ سب کا چہلم کرنے والے تھے مگر یہ وہ غریب ہے کہ جس کے چہلم کرنے والے تھے مگر ہاتھوں میں عدکڑیاں بے لیتی تو ہاتھ پسے گردان جزاکم اللہ بلند ہے آوازِ گریہ ازاداروں یقین شہزادی آپ کا پرسہ لے لے آئی ہے کہ ہو تو میں یہی سے آغازِ مسائب کروں یہ انجمن کتنا دلسوز نوحہ پڑھ لی تھی بی بی سکینہ کے بہن سن رہتے ہیں آپ اے ازاداروں میں اس سے آگے کی منزل پڑھنا چاہتا ہوں مگر یہ چاہتا ہوں آغازِ مسائب ایک موجزے سے کروں اللہ سارے ماتمداروں کو اللہ سارے ازاداروں کو نوحے خانوں کو سلامت رکھے ایک جملہ پڑھوں آپ کے حیدر آباد کا موجزہ ہے ایک نوجوان تھا بڑی خوبصورت آواز تھی جب جب نوحہ پڑھتا تھا پورا شہر مو پہ تماشے مار کے روتا تھا ہاں علماء نے بھی پڑھا ہے زاکرین نے بھی پڑھا ہے سارا شہر مو پہ تماشے مار کے روتا تھا پتا ہے نوحہ ہی ایسا تھا نوحے کا مطلعہ ہی ایسا تھا کہ تمہارے آقا کی غربت کا اظہار ہوتا تھا اجازتِ مطلعہ پڑھوں مطلعہ تھا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی ارے مانگتا رہ گیا احمد کا نوحہ پانی خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی مانگتا رہ گیا احمد کا نوحہ پانی اے ازہ دارو یہ نوحے خان جب یہ نوحہ پڑھے پٹا سوتی تھی لوگ مو پہ تماشے مار مار کے روتے تھے ہوا یہ کہ ایامِ غم گزر گئے اس نوحے خان کی بہن کی شادی تھی شادی کی تیاریوں میں تک اس پیسے کم پڑ گئے جب پیسے کم پڑ گئے تو سوچا شہر میں ایک رئیس سے ان سے بطور قرض لے لیں یہ آیا کرمانی صاحب کے پاس کہتا بھائی بہن کی شادی یہ پیسے کم پڑ گئے ہیں عطا کر دے بطور قرض میں فلا مدت پہ دے دوں گا کرمانی اندر گئے آنے کے بعد اس عزادارِ حسین کی جھولی میں رقم ڈال دی جب یہ نوحے خان جانے لگا کرمانی نے کہا ٹھہرو وہ رکا کرمانی نے کہا جیسے آئے ہو اب دوبارہ واپس نہ آنا وہ رونے لگا رو کے کہتا کرمانی صاحب میں مولا کا نوحے خان ہوں میں حسین کا عزادار ہوں میں نے آپ کو جو وقت دے دیا ہے اسی وقت پہ آپ کی قیمت پہنچ جائے گی رقم مل جائے گی کرمانی نے رو کے کہے میرے مولا کے عزادار اے نوحے خان تو نے غلط سمجھا ارے ہرگز میرا منشاہ یہ نہ تھا میری منشاہ یہ تھا کہ یہ پیسے مجھے نہیں چاہیے بلکہ میری ایک شرط اتنی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں اتر کے یہ نوحہ پر دینا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی ارے مانتا رہ گیا احمد کا نوازہ پانی جزاکم اللہ عزادارو مجھے زیادہ وقت نہیں لینا تاریخ ہے خدا کی قسم دن گزر گئے بہن کی شادی بیاں ہو گیا مگر عزیزانِ گرامی روایت کا فقرہ ہے وہ جملے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں تاریخ کہتی ہے کہ کوئی دن گزر گئے اس کے کانوں میں ایک صدا آئی کہ کرمانی صاحب کا انتقال ہو گیا یہ نوحے خان دولہ ہوا شہر کی طرف گیا حیدر آباد میں آج بھی وہ جگہ ہے دائرہ امیر مومن یہاں ان کی تدفین ہو رہی تھی بہ ایک مرتبہ چیخ کے کہتا ابھی دف نہ کرنا کہ کیا بات ہے کہ مجھے ایک وسیعت پوری کرنی ہے کہ کر لو پوری کہ ایسے نہیں پہلے تختیں ہٹاؤ پٹرے ہٹاؤ لو پٹرا ہٹایا گیا یہ حسین کا نوحے خان خبر میں اترا ایک مرتبہ پائیتی کھڑا ہوا دامن سے بیاز نکالی اب جو نوحہ پڑا خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی ارے مانتا رہ گیا احمد کا نوازہ پانے اے ازادارو ابھی یہ مطلع پڑنا تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ میت کی آنکھ سے آسو روا ہے میت زارو خطار رو رہی ہے بھئی وہ قیامت کی منزل تھی کہ لوگ در گئے ایک دوسرے سے کہنے لگے بھائی غلطی ہو گئی یہ زندہ تھے ہم نے انہیں مرتبہ سمجھ لیا ذرا ڈاکٹر کو بلاؤ چنانچہ ڈاکٹر بھی اس زمانے میں بہت بڑا ڈاکٹر تھا ڈاکٹر ریڈی ایم ڈی ڈاکٹر تھا اس نے چیک کیا کہ بھئی یہ مر چکے ہیں مومنین کہتے یہ مرے نہیں ابھی مولا کے غم میں رو رہے تھے ابھی آنکھیں زارو خطار رو رہی تھی یہ مرے نہیں ہے ڈاکٹر کہتا بکواس بند کرو مومنین نے کہا یہ بکواس نہیں جب نوحہ ہوتا ہے تو یہ روتے ہیں زارو خطار جیخ کے روتے ہیں ڈاکٹر نے کہا پڑواؤں نوحہ بلایا گیا نوجوان کو وہ پھر قبر میں اترا اب جو اس نے مطلع پڑا خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی ارے مانگتا رہ گیا احمد کا نباسہ پانی اے آزادار و میت کی آنکھوں سے آسو روا اللہ اکبر مومنین نے ہاتھ جوڑے تو ڈاکٹر صاحب اب آپ کو یقین ہو گیا نا یہ رو رہے ہیں ڈاکٹر نے پھر چیک کیا کہا یہ مر گئے ہیں کہا ڈاکٹر صاحب پھر فلسفہ کیا ہے رو کہ ڈاکٹر کہتا میری میٹکل سائنس حیران ہے لیکن بھائی اتنا تو کہہ رہا ہوں یہ جو پڑھا جا رہا ہے نا اس میں اتنا درد ہے اور اس درد سے اس کو اتنا لگاؤں ہے کہ جیسے ہی نوحہ شروع ہوتا ہے اس کی آتما اس کے جس میں آ جاتی ہے جیسے نوحہ رکھتا ہے آتما چلی جاتی ہے اے آزاداروں میں نے موجزہ پڑھا جب ایک مومن کی رو نوحہ سننے آتی ہے تو آئے حسین کے ماں اللہ اکبر ہر رونے والے کے سامنے ایک روما لیے ہوئے اے میرے بچے کے ماں تمداروں اے میرے حسین پہ رونے والوں لاؤ میرے حسین کے زخموں کا مرحم دے دو اللہ اکبر سن لیے آپ نے آزاداروں یقین ہے شہزادی آپ کے آسو لینے آئی ہے بی بی آپ کا پرسہ قبول کر لیں دعائے کر لیں آزاداروں آج ایک غریب کا چہلم منع لے آئے ہونا شہزادی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کے آپ کی دعائے قبول کریں لو میں آغاز کر چکا ہوں بہت دو تین جملے پڑھ سکا تو پڑھ دوں گا آزاداروں ابھی آپ سن رہے تھے نا بی بی سکینہ کی فریاد نوحے میں کیا خوب نوحہ پڑا میرے بھائیوں نے مگر عزیزو یہ وہ قیفیت تھی جب چھوٹی شہزادی کو کربلا سے کوفہ لے جا رہے تھے آواز دی جا رہی تھی ہر اوٹ پہ دو سوار بیٹھیں گے مگر حسین اسے زیادہ چاہتے تھے اسے چھینو سنے اسے چھینو یہ وہ قیفیت تھی مگر میں آگے کی قیفیت پڑھلا ہوں جب ایک سفر کو قافلہ شام میں وارد ہوا ہے اللہ اکبر آپ نے سنا ہوگا رسن ایک تھی گلے بارہ تھے اللہ اکبر اے عزاداروں مجھے نہیں پتا کتنے گھنٹے چھوٹی شہزادی کو کھڑا رکھا گیا مجھے نہیں پتا کہا کہا گھسیٹا گیا مجھے نہیں پتا کہا کہا چلایا گیا مگر میرا بیمار مولا مرسیہ پڑھ کے کہتا ہے او قادو زلیلن فی تمشخہ کانننی منزن جے ابتن غابا انو نصیرہ ارے ہمیں شام کی راہوں میں ترکو دیلن کے قیدی کی طرح ایسے گھسیٹا جاتا جیسے میرا کوئی نہیں ہے سنا آپ نے کتنا گھسیٹا گیا ہے کتنا پھرایا گیا ہے کتنا چلایا گیا ہے بس اب جملہ میں پڑھنا ہوں اگر بات پہنچ جائے تو کلیجہ روئے گا ازاداروں چار پرس کی بچی آپ کے ذہن میں ہے نا تو پھر جملہ سنیے یہ سکینہ جب ایک سال کی بھی نہیں ہوئی تھی مدینہ کی زمین پر اپنے ننے پاؤں سے چلنا چہرہی تھی جیسے ہی چند قدم سکینہ نے پڑھایا گنگریلے پالوں والا غازی آ گیا آنگے آغوش پہ لیا رو کے کہتا آقا زادی جب تک غلام زندہ ہے تمہیں پیدل نہیں چلا سنا آپ نے آقا زادی تیری سواری کا نام عباس ہے تیرے غلام کا نام عباس ہے جب تک عباس زندہ ہے تمہیں پیدل نہیں چلا ہے عزاداروں ارمانوں سے پالا تھا غازی نے لوریاں دی تھی سجاد نے کہانیاں سنائی تھی زینب نے سینہ دیا تھا حسین نے اے اولاد والا تمہیں ابھی بیٹیاں ہوگی ارے چار برس کی بچی کا سن تو دیکھو کبھی اس کے پیروں کو سوچو پیروں کے تلوے کو سوچو کائنات کی تاریخ ہے جب شام آئی تو چار برس کی بچی چلتے چلتے ایک منزل پہ بیٹ گئی شمر آ کے گھلکیاں دیتا اٹھو چلو اٹھو چلو سکینہ ہاتھ جھول کے کہتی شمر مجھ سے چلا نہیں جاتا اے شمر مجھ سے اٹھانی جاتا اے شمر میں چل نہیں سکتے بھئے سننا تھا شمر نے اٹھایا تازیانا بچی گھبرا گئی گھولے کا روح کیا جس پہ آباس کا سر تھا رو کے کہتی امو میں کہتی تھی نا مجھے بیدل چل لے دو جزاکم اللہ جزاکم اللہ آپ جانے آپ کا آشو جانے بی بی کا رومال جانے جیسے چاہو پرسا دے لو آج کے دن ہرگز نہیں کہوں گا رو ارے رب وہ روئے گا جو آئندہ پرس زندہ رہے گا رو کے شہزادی امو میں کہتی تھی نا مجھے پیدل چل لے تو اے امو تم نے چلنے نہیں دیا آج شمر زبردستی چلا رہا ہے اے حضادارو جب شمر گھلکیاں دے رہا تھا تو ایک مرتبہ جزر آگے بڑھا جزر نے تازیانا اٹھایا خدا کی قسم تازیانا لے کے سکینہ تک نہیں آیا تمہارے اس غریب مولا کے پاس گیا جن کے ہاتھوں میں ہت کریا پیروں میں بیڑیا کمر میں لنگار گلے میں دوکے خاردار ایک بردو پہنچ کے عابد بیمار کی پش پر اتنا تازیانا مارا میرا مولا مو کے بل زمین پہ گر گیا اللہ ہوگی سنا آپ نے تمہارا واقع امام مو کے بل زمین پہ گر گیا پڑھو نوجوانوں اللہ تمہاری بہنوں کو آباد و شاد رکھے یہ فطرت میں ہے جبلیت میں ہے سرشت میں ہے کہ بھائی اپنی بہنوں کو اتنا نہیں پیار کرتے جتنا بہنیں اپنے بھائیوں کو چاہتی ہیں سنا اپنے جملہ نہیں پیار کرتے لیکن وہ جو معصوم کی منزلوں پہ ہو اللہ ہو اکبر ان کے پیار کا کیا عالم ہوگا وہ چھوٹی شہزادی جس کے پاؤ کے آب لے آ آ کے پھوٹ چکے ہو چھالے نکل نکل کے پھوٹ چکے ہو جو شام کی راہوں میں تھک کے بیٹھ گئی ہو اس نے دیکھا کہ جزر آگے بڑھ کے میرے بھائیہ پہ تازیانے مار رہا ہے ایک مردوہ حسین کی بیٹی کمر پہ ہاتھ رکھ کر یا علی کہ کے کھڑی ہوئی آہستہ آہستہ لرستے لرستے اپنے آپ کو آل آئی جاپے کس مولا زنچیروں میں چکڑا تھا شہزادی نے اپنے کو بیمار پہ گرایا اے آزادہ رو قیامت ہو گئی قیامت اب کیا تھا جو تازیانے بیمار پہ چل گئے تھے وہ سکینہ کے پوش پار سکینہ گبرا گئے رکھ گولے کی طرف کیا امو اے چچا تمہارے بیٹے کا امتحاد اے چچا فریاد